بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شپیر چودر کی طرح سے افساد کو اسلام علیکم ویری گوڈ ایبنیگ فرم لنڈن جناب میں جام گا کہ آج خیتے کی بدلتی ہوئی جو صورت احلہ ہے اس پر کوئی تفسرہ کیا جائے خاص طور پر انڈیا پاکستان جو ریلیشن نے اس میں عام تدری آئی جائے کہ دونوں ملکوں نے پہلے تو کافی عرصہ لو سی کے اردگرد فائٹنگ کی اور بہت سے لوگوں کو شہید کیا اور بہت سے لوگوں کو گھرتبہ کیا لیکن پھر اچانا کی دونوں ملکوں نے آپ اس میں سیس فائر بھی کر دیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیس فائر کیوں ہوگا اور اس کا کیا خائطہ ہوگا اس کے علاوہ پاکستان میں آج کال بہت زیادہ افوائیں آ رہی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مثلا آج کی تازہ خبر یہ بھی تھی کہ مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیلیکٹڈ کو یعنی عمران خان کو گھر بجھنے کے لیے لونگ مارچ کرنے کی ضرورتی نہ رہے گئے یہ بھی خبر جار رہی ہے کہ سینٹل ایکشن کے فوراں بعد ہو سکتا ہے کہ جنرل باجواہ کساب کو بھی گھر بجھ دیا جائے یہ بھی افواجار لئی ہے ایک خبر یہ بھی چار رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تین مارچ کو سیمبلی نہیں توڑ دی جائے یعنی اگر مران خان صاحب سمجھیں کہ معاملات بگڑ رہے ہیں ان کے آکھ میں نہیں جاری بات تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ خبر بھی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ جائے کیونکہ کل منڈے کو سپریم کورڈ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے تو بہت سے عام چیزیں ہیں تو اس حصے میں میں نے خدمات آصل کی ہیں جناب پروفیسر اجاز پراشا صاحب کی جو کہ فرنڈ دف جمہو کشمیر کے پریزیدنٹ ہیں اور اس کے علاوہ ساؤت ایش آباد لندن کے کمینر ہیں پراشا صاحب ویلکم ٹو مائشو بہت سے پراشا صاحب جناب آپ کو ہمیں میرے سننے باروں کو یہ بتائیں کہ یہ کیا خیتے میں کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں بڑی دنیاں آ رہی ہیں بہت سے باتیں ہو رہی ہیں جس آرڈر میں آپ بات کرنا چاہیں اگر آپ چاہیں تو انڈیا پاکستان جو ان کی آپس میں سیس فائل آئین ہوئی ہے اس پر بات کرنے اس کے مقاصد کیا ہیں کیا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا تو نہیں ہے بہت شکریہ درکھ ساب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم درکھ ساب اگر ہم پاکستان کے موجودہ اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے خور وجوار میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اس میں پاکستان کو ایک اہم رول شاید دیے جائے گا اور وہ کرنا ہوگا آپ کو پتہ ہے بیرونی طور پر پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ اس کے معاملات کا جائزہ اور پھر پاکستان کے اندرونی صورتحال پہ ایک نظر ڈالکے اس تبدیلی کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں دیکھیں تو پہلے پینڈیمک اور پھر امریکی صدارتی الیکشن کے بعد دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہیں خاص طور پر ایشیا میں یکے بعد دیگرے جو انگیز پیش رفت ہوئی ہیں وہ نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے پہلے تو چین اور انڈیا میں احمالیہ کے عرصہ دراز سے متنازع علاقے سے فوجیوں کی واپسی حیرت انگیز معایدہ ہے خاص طور پر کہ ابھی حال ہی میں دونوں کی فوجیوں میں زبر سے جڑتے ہوئی دونوں سے طرف سے فوجیوں کا جانی اور نقصان ہوا بہت سے فوجی مارے گئے بہت سے زخمی ہوئی اور پھر ایسے میں اچانکی یہ معایدہ حیرت انگیز ہے دوسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا میں بھی جنگ بندی ہوئی ہے اور وہ بھی خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب ابینندر کا جہاز گرائے جانے کی دونوں طرف آوازیں اٹھ رہی ہیں اس طرف پاکستان کا جہاز گرائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس دوران وہ اچانکی وہ معایدہ ہو جانا اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو میانمر میں فوجی بغاوت اور ادھر افغانستان میں ٹرمپ حکومت اور طالبان کے درمیان جو معایدہ ہوا تھا جس کے تحت یکم مئی تک یکم مئی دو ہزار سکی تک امریکہ کو اپنی فوجیں اور نیٹر کے دس ہزار فوجی ویڈروہ کرنے تھے اور لگتا ہے کہ اب امریکی حکومت موجودہ جو بائیڈن کی حکومت ہے اس کی پولیسی میں کچھ چینج آ رہی ہے اور وہ جو بائیڈن کے اس بائیڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ جہاں تو جنگ بندی میں مخلص نظر نہیں آتی یا ویڈروہ میں مخلص نظر نہیں آتی اور ساتھ ہی ساتھ اگر امریکہ کی جانب سے دوہزار اٹھارہ میں سعودی جو 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 صحافی سے جمال خاش رہی جس کے قتل کی ریپورٹ دوہزار اٹھارہ میں ان کا قتل ہوا اور ریپورٹ ابھی دوہزار اکیس میں انہیں نے خفیہ ریپورٹ افشار کر دی جس میں انہیں نے کھلے کھلے محمد بن سلمان پر الزام لگایا ہے نمہ دار بلکہ ٹھہرایا ہے اس کو آپ محمد بن سلمان کا اندازہ سے لگائیں اہمیت کا یہ وہ مشہ کے حسنہ کے سب سے طاقتورین ترین شخص ہے اور ان کی طاقت عزت اور بن علاقوامی طور پر اس کی حصیت کو ایک بہت دردہ دچ کا ایسی ریپورٹ طاقتور ہیں یا طاقتور تھے آپ تو کمزور ہو گئے کافی ان ریپورٹوں سے تو ڈاکٹر صاحب وہ کمزور یقینن ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی ایک حصیت ہے سعودی چونکہ دو لحاظ سے سعودی کی امیت ہے ایک تو اور پروڈیسنگ کنٹری ہے اور دوسرا یہ کہ اسلامی لحاظ سے مسلمان ملکوں میں اس کی متبر حیثیت ہے وہ گدی نشین چاہے کوئی بھی ہو چونکہ اسلامی لحاظ سے اس کی اہمیت ہے تو شہزادہ کی اہمیت ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے تو ان سب واقعات میں اگر آپ جانسا بہت اشیاء میں کرام واپس آجائیں مثلا آپ نے یہ کہہ دیا کہ چائنہ اور انڈیا کا واپس میں مائدہ ہو گیا کچھ عرصہ پہلے تاکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کھلے ہم جنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن انڈیا پاکستان کا تمیان میں جنگ کی بڑی باتیں ہو رہی تھے پھر اچانک یہ ہے کہ سیس فائر کی ہو گیا تو اس کے محرکات کیا ہیں اس کا کیا خطے پر کیا اثر پڑے گا اور کیوں ہوا ایسا ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ کا کوئی صوبہ کی پرورام بلا دیتا ہے اور وہ اس طرح سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے تعلقات تو امریکہ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ انڈیا جو ہے تو ریشن لابی سے ہٹ کے وہ امریکن میں چلا گیا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے دوسانے تعلقات ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انڈیا امریکہ کے زیر اثر ہے تو چائنہ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں گی ون چیک ہوتا ہے چائنہ کی اہمیت کو مصررت کیا سکتا ہے ایک بہت بڑا پروڈیسر ہے اور اس کا بہت بڑا مارکٹ شیئر ہے اور دوسری طرف امریکہ کو بھی چائنہ کی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے اگر دیکھیں تو مخالفید بھی ہے لیکن ضرورت بھی ہے تو لگتا ہے کہ کمپرمائز کے طور پر ایک معاہدہ ہوا ہے دونوں کے لیچے اب چونکہ ان سب واقعات میں کہیں نہیں کہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ انٹریشمنٹ نظر آتی ہے اور سیاسی معاہلین کے مطابق پاکستان کو اس صورتحال میں ایک قیدار دیا گیا ہے جو اس کو نبانا ہے کیا اسمال کرنے کی کوشی تو نہیں کی جا رہی میں اسی طرح بھی آ رہا تھا کہ چونکہ ساؤت سینٹرل اور ویسٹ ایشیا کے جنکشن پر واقع ہونے کی ویسے پاکستان کی بہت جیو سٹریجک اہمیت ہے اور خاص طور پر نیوکلئر آرسنل سے لیس چھٹی دنیا کے چھٹی بڑی فوجی طاقت ان کے ایسیت سے یہ اہمیت اور گھڑ جاتی ہے ماہرین دلیل کے طور پر ایک بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی افغان میں پاکستان نے تحادیوں کے ساتھ دیکھ اپنا کردار نبایا اور اسی طرح امریکہ کو طالبان کے خلاف سٹریجیک اور لاجسک سپورٹ دے کر بھی ایک کردار ادا کیا تھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سینریو میں یہ سورتحال پیدا ہو رہی ہے اب یہ تو ہیں پاکستان کے ہمساہی ممالک میں تیز سے بدلتے حالات اب اگر ہم ایک نظر پاکستان کی موجودہ اندرونی سورتحال پر ڈالیں تو ہمیں پاکستان کے اس رول کا اور اندرونی سورتحال کا اور سب جو بھی آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے رول کی یہ سب آپ کو سمجھ آئے جائے گی تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اہم کردہ اردا کرنے کے لیے کسی ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات کی سٹیبلیٹی بہت ضروری ہوتی ہے اس لئے پاکستان کی چونکہ انڈیا کے ساتھ مخاسمت چل رہی تھی تو پہلے اس کو سٹیبلیز کیا گیا تاکہ ایگریمنٹ کیا جائے دونوں کے بیچ میں اور جنگ بندی کا معایدہ ہوا پائر بندی کا جنگ بندی کا جو بھی کہہ اور وہ بھی خاص طور پر اس دن پہ میں نے آپ کو بتایا جب ابھی نظر کا جہاز گرانے کے سلسلیں دونوں درف سے بائنات گرم گرم دیے جا رہی ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اندرونی طور پر جو اسے کام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں آپ دیکھیں جو موجودہ ریلیکشن کروایا گیا ریلیکشن کا ڈیسیجن دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ دسکا کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ دوند کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ گمکے تھے بلکل بلکل اور اگر آپ دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن نے یا نون لیگ نے جو ہے تو بائیس آفیزز کی بات کی تھی بائیس پولنگ سٹیشن کی بات کی تھی اور الیکشن کمیشن نے تین سو ستر کا سب کا دوبارہ سے ریلیکشن کروانے کا کیا دیا لگتا ہے یہ جو سا انڈیو فیور جیسا دیا گیا ہو اپوزیشن کو اس کے پیچھے بھی اگزاستان نظر آتی ہے اور وہ بھی ممکن ہے کہ نیئے فیوچر میں آنے والا کوئی ڈیسیجن ہو تحریک تحریک انصاف جس کو کہتے ہیں میں تحریک استبداد کہنے والا تھا تحریک انصاف تحریک استبداد تحریک استبداد ہوتی ہے نا تحریک انصاف اور ایک اوٹھیں تحریک استبداد جو لوگ ہماری انٹین بیویورتوں کو شا当 پتا رکھتے ہیں استبداد کیا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے زلم و científic اگر میں کہہ دوں تو شاید پھر سمجھ آتا ہے بعد کہ استبداد کا لفظ کیلئے سمجھ نہیں آتا لیکن جب آپ ظلم و استبداد کہتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے تو استرداد ایسی حکومت کو کہا جاتا ہے جو ظالم ہو ظالم حکومت جو اپنے عوام کے اوپر ظلم ڈھائیں اس کو استردادی حکومت کہتے ہیں ظلم ہو استرداد کی حکومت آپ کے نزلی کے مران خان کی حکومت ظالم ہے اور ناانصافی کر رہی ہے میں نہیں سارے عوام چیخ سی کے دنگ ساب آج رو رہے ہیں مارشی چکی میں جس طرح سے بھولی طرح سے پھل سے رہی پھولی عوام تو یہ تو کچھ بھی بات نہیں ہے اور پاکستان تحریک حساب اور پاکستان تحریک کی وجہ تحریک ہونا چاہیے پاکستان تحریک استرداد سیاہ استرداد تحریک کی یعنی مطلب اندہرے کی تے علیف سے تحریک استرداد ہاں پاکستان کا تحریک استرداد پاکستان کے تحریک ظلم کی حکومت آپ کہتے ہیں کہ نیر فیچر میں فیصلہ کوئی آنے والا ہے اگر آپ کو بتا ہوگا ایک دیکھیں ایک فنڈنگ فونڈنگ کے علاوہ منڈے یعنی سنوار کو فیصلہ آنے والا ہے سینٹ کے لیکشن کے بارے میں آیا وہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا یا اوپن بیلٹ ہوگا مران خان کی خواہش تھی کہ یہ اوپن بیلٹ ہو سوری از اوپن شوہ آف ہینڈز اب ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی ہے ابھی بیچھے جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمن تھا غالباً اس کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو جب شوہ آف ہینڈ سے ہوا سیکسی پور ووٹ جو ہے تو اس کے خلاب آ گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی خوفیہ بیلٹ ہو تو پھر خوفیہ بیلٹ ہوا جو آئین کے مطابق ہے تو اگر شوہ آف ہینڈ کا فیصلہ تھا تو وہ سوقت کیوں نہیں مانا گیا یا کیا اس فیصلہ کو ابھی مان لیں گے اس کو مانے تو ٹھیک ہے ابھی اس کو بھی رول بیک کریں فیصلہ کو اس وقت شوہ آف ہوا تھا اس وقت سیکرل بیلٹ ہوا تھا آئین میں تو سیکرل بیلٹ لکھا ہوا تھا دنسہ پہلے شوہ آف ہینڈ ہوا وہ جو پروسیڈنگ سی نا اس پہلے شوہ آف ہینڈ ہوا جس میں چون سٹھ لوگوں نے کھڑے ہو کر ایک اسم کا عدب اعتماد کیا وہ آزری تھی وہ پریزنز دخائی کی تھی لیکشن نہیں ہوا تھا وہ پریزنز دخائی کی تھی ایلی پر لیو دیٹ ایٹ ایٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے فیصلہ کہا ایک تو یہ فیصلہ آجائے گا سینٹر کے بارے میں یو کہ منڈے کو متوقع ہے ایک فیصلہ جو ہے نا آپ کہہ رہے تھے کہ فارن فنڈنگ کے بارے میں ہے ہاں جی فارن فنڈنگ کا تو اگر فارن فنڈنگ میں پیٹی آئی کو سیف پیسی دیئے جاتا ہے جو کہ زیادہ پرابیبل ہے زیادہ چانسے زورس کی اور زاہر بات ہے کہ وہ تحلیق انصاف ہے پیٹی آئی ہے اور ممکر اطور پر اس میں پیپلز پارٹی اور نورلیڈ کو اٹھا جائے کہ وہ لینے کے دینے جس کو کہتے لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایک مٹھول کریں 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 یہ کہا جا رہا ہے ان دنوں کے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں تو آپ اپنے لفظوں سے نظر آتا ہے کہ وہ سٹل ایک پیج پر ہیں اور گیم کوئی ہور چال رہی ہے چال کے اندر چال ہے دار صاحب ایسی کوئی بھی بات نہیں اگر اپوزیشن اس مغالطے میں رہتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا مریم نواز نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ شاید یہ فارح ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ایسا کوئی چانس نہیں ہے نیئر فیچر میں مجھے کچھ ایسی نظر نہیں آتا وہ کہیں یا نہ کہیں وہ ایک پیج پر ہیں سٹیپنشمنٹ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں تسلیم کرے گی سپیشلی دوران حکومت کہ انہوں نے غلط تحصلہ کیا تھا عمران کو لاکے تو وہ آخر دم تک اس کو رکھیں گے عمران اس کی ضرورت ہے اور اس کو رکھا جائے گا ایسا کوئی چانس نہیں ہے اس کو کرتے ہیں دوبارہ اس سین پر آتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے تاکہ لوگوں کو سننے کے لیے ان کو سولد ہو جائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اب انہوں نے دسکا میں تھوڑا سی ایک لیہ سے دکھایا آئے کہ وہ نون لی کی مائد کر رہے ہیں لیکن اصل گیمیاں یہاں پر تھوڑا سا ٹین پرسنٹ دیکھ کر ہو سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دوسرا آجے کسی جگہ پر آجائے تو پھر اس لیے کہا جائے گا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں ایک فیصلہ ادھر آگیا ایک ادھر آگیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں بلکل الیکشن کمیشن کو اپنی سپاہی دینے کا موقع مل جائے گا یا ایک منڈ سیٹ بن جائے گا کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے بڑا نیوٹرل فیصلہ کیا تھا پہلے جو دسکا کا الیکشن تھا وہ پیٹی کے خلاف دیا اب یہ آیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن تو بلکل نیوٹرل ہے جبکہ یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی گیم بہت بڑا گیم پلین ہے اور دوسری بات آپ نے کی اس کی ہاں پی ٹی آئی سوری پیپلس پارٹی اور نون لیکی تو وہ اس فارن فنڈنگ میں جہرے تاب آنے والے ہیں اور یہ اس بات کی تحضیق ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نہیں چھوڑا بیسے یہ بھی ڈاکسا بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مشکل پڑے تو وہ فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے یہ گویا کسی دشمن ملک کی فوج ہے یہ پوزیشن کسی دشمن ملک کی ہے اور اور فوج کو بھی اس کی تربید کرنے کی زحمت نہیں کے بارہ کرتے کہ بھئی آپ یہ کیا بات کریں جب بہت زیادہ کچھڑی بن جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے تو اس میں نہ گسیٹیں جب بھائی فورم فنڈنگ پڑا ایک یعنی کرٹیکل ایشو ہے جس کی ٹھے ساتھ سے زیادہ ہو گئے ہیں تحقیق نہیں ہو رہی بلکہ یعنی اس کو خلاف کیس جار رہا ہے اور پی ٹی آئی والے جو ہے کبھی کوئی ریزن پیش کر دیں کبھی کوئی ریزن پیش کر دیں اور آذر ہی ہوتے اور اکاؤنٹس نہیں دے رہے اگر کاؤنٹس نہیں دے رہے تو کوئی چھپانے کی پوششی کی جاری ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فورم فنڈنگ ہوئی ہے انڈیا سے ہوئی ہے اور اسرائیل سے ہوئی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان کے آنکھ میں فیصلہ کر دیا جائے زیادہ چاہتے ہیں دعاق صاحب کیونکہ اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوں کہ اس میں بہت سے ایسے شرفہ کے نام آتے ہیں کہ وہ نہیں آنے دیں گے اس بات کو سامنے ایک منٹ اپنی تول کریں میں آپ بولیں کہ میں آپ کو شبار کروں بہت پار یہ شرفہ پی ٹی آئی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے باہر سے ہیں یعنی اسٹابلشمنٹ کے ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ظاہر بات پاکستانی ہیں کوئی اپی سیر کوئی نہیں نہیں اگر تو نون لی کے ہوتے تو ان کو بے نگاہب کرتے ہیں پیس پارٹی کے ہوتے تو ان کو بے نگاہب کرتے ہیں یہ اگر پی ٹی آئی کہ تو نہیں ہے اس لئے کہ کنٹرول عمران خان کا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ اسٹابلشمنٹ کے آدمی ہو سکتے ہیں یا بیوروکرات ہو سکتے ہیں اس میں دیکھتا تو مجھے زیادہ معلوم آتا ہوں لیکن جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں جن کا بیان آیا تھا انہوں نے کہا بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو اس لئے سے ان کو بچانے کے لیے ان کو بچاتے بچاتے لیے پی ٹی آئی بھی بچ جائے گی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے وہ تو یہ والی بات ہوگی ہم تو ڈوبیہ سرم تو ان کو بھی ڈوبیں گے اگر یہ ڈوبیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے آچھا آچھا تو اس کے مدارے یہ پانچ سا پڑھ سکتا ہے اچھا پھر تو دوسرے خصوصوں میں ایک لحاظ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک لحاظ سے ایک دوسری تو ضرورت بن گئے ہیں اور عمران خان کو وہ ساتھ لے کر چلیں گے اور جو دوسروں کا رول ہے وہ کیا پھر رہ گیا پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم پارٹی کا یا نون لیگ کا کیا رول رہ گیا پھر نکس اب زیادہ چل سے یہی لگ رہے ہیں کہ یہی حکومت چلتی رہیں گی اسپیشلی اس نئے سیناریو میں جو میں نے آپ کو بن الوخامی نقشہ کھینچا تو وہ مطلب انڈیا چائنا کا پھر میانمر کا پھر سعودی عرب کا اس کے بعد اغانستان کے حالات ہیں اغانستان میں میں نے آپ کو بتایا کہ فوجیں نہیں نکلنے والی جو بائیڈن نے جو اپریگا کی نئی پالیشی ایک ہی سٹیٹمنٹ میں دے دی ہے اس سے نہیں لگتا کہ وہ نکلنے والے ہیں تو یہ سب بدلتی صورتحال میں حکومت کو کبھی بھی کسی صورت بھی یہ کوئی بھی چلتا نہیں کرے گا کسی صورت بھی نہیں کرے گا اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خانت تو بیچارہ فیصلہ نہیں کر سکتا پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک بار پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ کام آنے کے لیے تیار ہوگیا ہے یا ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہوگیا ہے یا ایک لیے اسے ان کی خدمت کرنے کے تیار ہو رہی ہے آپ یہ تاثر دے رہے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جو گیم پلین ہے اب پتہ نہیں کہ یہ گیم پلین ہے کیا یہ بہت ریپورٹن بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ کتنی ساری باتیں یعنی افغانستان سعودی عرب انڈیا چائنہ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی گی اور انویان مر یہ ساری صورت ہے آپ دیکھیں ایران کو نسک آ رہے ہیں آپ ایران کا بھی بڑا ہے اس کے لئے سنٹری ایشیا جو ہے بڑی امپورٹن سے اس کی جن مولکوں کے معنی نام نہیں لیے وہ پرپس نہیں لیے تو کیوں کہ لگ رہا ہے کہ گیم پلین تو ایسا ہی ہے جیسے گویا دو دو بلوگ بن رہے ہیں رشیا ایران ترکی اور یہ ممالک ایک لائے میں آ رہے ہیں اور کوئی بہت نہیں کہ کسی وقت میں افغانستان اور انڈیا بھی اس طرف چلے جائے پاکستان کو اس کے کیا فائدہ ہوگا ماضی کی طرح کیا کوئی تنخواہ ملے گی یعنی کچھ فنانچل فائدہ ہوگا پاکستان کو ڈاکستان جو پہلے ہوا تھا نا افغان وار میں یا اس سے پہلے طالبان رشیان کوڈ وار میں وہی ابھی بھی ہوگا پاکستان نے اپنے ملک میں دہشک گر دی گا ایک 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 توفان لے کر آگے خودی ظاہر بات ہے راکھ سب ایک سمپل سی بات ہے خدا رخصہ آپ لوگ دیہاتی جیسے ہم سب لوگ دیہات میں رہتے ہیں تو جب دیہات میں رہتے ہیں اور آپ کا کوئی دشمن آپ کی ہمسائے کے گھر میں بیٹھ کے آپ کے گھر پر فائر مارے گا تو آپ کو کیا لگے گا آپ اپنے دشمن کو چھوڑ کے پہلے تو آپ ہمسائے کی خبر لیں گے کہ بھئی آپ کے گھر سے میرے گھر پر فائر آیا ہے ہے کیا نہیں صحیح بات ہے تو اگر ہم یعنی پاکستان لوجسک سپورٹ یا سٹریٹیجک سپورٹ یا ان چیزوں کو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی اس کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اوپر حملے کی لوگوں کو سہولیت فرام کرتا ہے تو خاص اور میں اپنے ہمسائیوں میں تو یہ پاکستان کے حالات خود کے سر جائیں گے پاکستان کے حالات خود کے سر جائیں گے پھر یہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آرہا کہ ماضی میں کتنی ٹھیک ہے انہوں نے کچھ لوگ امیر ہو گئے تھے جس کو کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے جہاد میں جو افغانستان میں تھا اس جہاد میں بہت سے لوگ ملینئر ہو گئے تھے لیکن ازاروں لوگ مارے بھی گئے نا پاکستان کے اندر بھائی بربادی ہوئی تو ان کو نظر نہیں آرہا کہ اگر اس طرح کی ارکت کرنے کے دوبارہ وہی بات ہو سکتی ہے دیکھیں ڈاکس صاحب آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ کے محل کے باہر لوگ شور مچا رہے تھے تو بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں تو اس نے کہا بیٹا یہ احتجاج کریں ان کو آٹا نہیں مل رہا ان کو چینین نہیں مل رہا ان کو کھانے پینے کی ساوان نہیں مل رہا تو بیٹی نے بڑی معصومیے سے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت یہ لوگ پیزا کیوں نہیں کھا لیتے اچھا اچھا تو بات یہ ہے نا برائڈ کیوں نہیں انہیں کیوں نہیں کھا تے برائڈ کی وجہ کیوں نہیں کھا تے پیزا تو پاپا جانز کو پیزا ہوتا بہت مہنگا ہوتا عام آدمی بود؟ fitc جو آپ نے سٹرٹیجک سپورٹ کے سلسلے میں مدد کی بات کی نا کہ بہت سے کچھ لوگ مالدار ہو جائیں گے تو لوگ ہو جاتے ہیں مالدار اچھا تو اس کو پاکستان کا تنقصان پونچے گا نا اسے پاکستان کو تنقصان آپ سوچیں اگر پاکستان آج پیچھے ہے یہ تو ہم کہتے ہیں تو کہتے رہے ہیں اس سے ہوتا نہیں ہے پاکستان ہمارا بھی ملک ہے خود بھی اس کی ترقی کے خورش مند ہے لیکن سب سباغ دیکھنے سے ترقی نہیں آجاتی سکتی ہے آج آپ دیکھیں کہ انڈیا کھان کھڑا ہے چینہ کھان کھڑا ہے چینہ ہمارا دون سے ہمارا دون سے چینہ نے آج تک پاکستان کے ساتھ دیوائے دوستی لفت برائے دوستی کے کیا کیا مثال میں آپ کو بتا ہوں کہ رشیہ نے پاکستان کو سٹیل میلز دی فرانس نے پاکستان کو نیوکلئر پلانٹ دیا اسی طرح مطلب ملکوں کے ضرمین معادے ہوتے ہیں کوئی فیس ابھی لیلہ نہیں دیتا زاہر بات ہے کچھ گیو ان ٹیک ہوتا ہے اب آلانکہ وہی فرانس جس نے پاکستان کو سپورٹ دی نیوکلئر پلانٹ کے سلے میں اب وہی فرانس جو ہے تو پاکستان کو ایفی ٹی ایف میں لے کر جا رہا ہے سب سے بڑا مخالف پاکستان کا وہ فرانس ہے ایفی ٹی ایف میں گریلس میں اس کو رفنے کے لیے بلکہ وہ فرانس نے نیوکلئر پلانٹ دینے کا وعدہ کیا تھا آخر میں ایسا تم من کے نظر نہیں آتا شاید آپ نے سنو ایسا کوئی چانس نہیں ہے میں نے پاکستانی ٹی وی پر پاکستان ٹی وی سے مطلب پاکستانی ٹی وی چینل پر یا جو بلوگرز ہیں ان سے سنا ہے کچھ رہے ہیں کہ افواہ چاہ رہی ہے یہ بھی تو ہو سکتا رہے ہیں کہ اس افواہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلیشمنٹ ہے یا آرمی ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو جائے یہ بات بھی ہو سکتی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اپوزیشن کو ایک تسلید ہی جا رہی ہے ایک بات ہو رہا ہے براچہ صاحب اس پر بھی اور کریں اگر الیکشن دیکھیں آپ اس وقت یہ پوزیشن آ رہی ہے کہ کجاب میں آپ دیکھا کہ الیکشن کوئی نہیں ہوا اور سیٹیں انہوں نے آپ سے تقسیم کار دیں گے اور اسی طریقے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ سندھ میں بھی خاص طور پا کراچی میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اور MQM کو جو اینا سنا ہے پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دو سینٹ کی سیٹیں دے سکتے ہیں آپ کو ہماری سپورٹ کریں گلانی کے سیٹ میں گلانی کے جو سیٹ ہے حفیظ صاحب کے خلاف شیخ حفیظ کے خلاف اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسیبیٹی ہو سکتی ہے ان کے پاس آرڈی اتنے بندے ہو جاتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیننس آ جاتا ہے تو اس سے باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیننس آنے کا خطرہ ہو تو عمران خان جو اینا وہ سوچے گا بھی کیوں نہ میں اسیمبلی توڑ دوں اگر اسیمبلی توڑنے کے لیے سنائے کہ تین تاریخ کو اگر اسیمبلی توڑ سکتا اس پر جل جائے گا اس کے لیے سنائے کہ ووٹ آف نو کانفیننس کی جو اینا ریٹ ہو سکتی ہے یا ترخواست ہو سکتی ہے آن سیکنڈ آف مارچ تو ان چیزوں پر بھی آپ روشنی دار سکتے ہیں درسا بظاہر دیکھا جائے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیل سٹیبلیٹی کے لیے کوشش ہے ہو رہی ہے سٹیبلیشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ وہ انٹرنیل سٹیبلیٹی کے لیے کوشش کریں اور پوزیشن اور حکومت کی اختلافات کو کم کر کے یا دور کر کے ان کو اسی طرف کے قریب لائے کم از کم سٹیبلیٹی کے لیے جو انہوں نے انٹرنیل سٹیبلیشمنٹ کو دکھانا ہے اور اسی سلسلی کی کڑی ہے کہ جو پنجاب میں غیر کیا کیا تھے بلا مقابلہ سینٹ کا الیکشن ہو گیا لوگ جید گئے اور یہ جید رہا پیپلز پارٹی ایم کی اپنے بات کی اور میں آپ کو اس حال تک کہوں گا کہ جمعت اسلامی نے یوسف رضاگیلانی کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا پوزیشن کو سپورٹ کریں گے تو پوزیشن سینٹرز کو جمعت سامی آپ کو پتا جمعت سامی کا کردار جو ہے تو کسی رکچپا نہیں ہے کہ وہ سٹیبلیشمنٹ کی بیٹیو کے طور پر تکام کرتی ہے میرے سے تو اور ورنہ جمعت سامی اور پیپلز پارٹی نے آپ سوچیں کہ پولیسی کا یعنی کتنا کتنا تزاد ہے تو وہ کیوں سپورٹ کرے گی انہوں نے کہ سٹیبلیشمنٹ کی ان کو اشارہ نہ ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر میں اس کو سماپ کرتا ہوں اس طریقے سے کہ یہ جتنی آفہیں ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آجائے گا تین مارس کو سامنیوں توڑتی جائیں گی باجوہ صاحب کو گار بیٹھ دیا جائے گا یہ ساری ڈیورشن ہے اصل بات جو آپ کہہ رہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹیبلیشمنٹ ہے اس کی خواہش پر یا اس کی ادایت پر پاکستان کی جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ معاملات کو ٹھیک کر رہی ہے پہلا کم یہ انہوں نے کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ڈڑائی والی فضاء وہ ختم کرتی جنگ والی فضاء وہ بھی سیز فائر ہو گیا ٹھیک چائنگان کی اور انڈیا کے بھی آپس میں دوستی ہوگی یا انڈرسٹیننگ ہوگی ٹھیک اس کے بعد بینونیتوں پر خطرہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ کم ہو گیا ٹھیک اب رہا جاتا ہے انٹرنل مسئلے انٹرنل اگر مسئلے وہ آل کر لیں اس طریقے سے کہ گیو ان ٹیک ہو جائے تو یعنی اس کو پھر مقصد یہ رہا جائے گا ہے کہ اسی گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی دلا کر چلاتے رہیں تو جو باہر سے فنڈنگ آئے گی جو رول پورا کرنے کے لیے آئے گی اسے اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی یہی کچھ بات کر رہے ہیں امکانات تو یہی ہیں لیکن اکانومی جو سب اس طرح نہیں ٹھیک ہوگی اکانومی فنڈنگ سے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگی ان کو شاید سانس لینے کا موقع تو مجھ جائے کیونکہ وہ تو بندر بانٹ اوپر اوپر ہوتی ہے بہت ساری تو اس طرح اکانومی کے ٹھیک ہونے کا تو چانسز کم ہیں جو سب دیکھیں اکانومی کو اگر انہوں ٹھیک کرنا ہے تو وہ کوئی سولیڈ پلین لے کر آتے ہیں آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے پاس کیا پلین تھا سوائے ایک کرپشن کرپشن کنار لگانے کے وہ بھی چور مچائشور والی بات کی ان کے پاس کیا پلین تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاک سب کہ پاکستان ایک اگرو بیسٹ اکانومی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ڈیرڈ عرب کی چائنہ کی آبادی اور ڈیرڈ عرب کی انڈیا کی آبادی ہے آپ سوچیں کہ چائنہ کی ڈیرڈ عرب آبادی کو اگر صرف یہ لاسٹرک پہ کام کریں اور ان کی گوش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کام کریں تو پورا پاکستان لگ جائے گا لیکن ان کی ضروریات نہیں پوری ہو سکی کتنی بڑی پاپولیشن ہے اور کتنا فورن کیپٹل کمائے جا سکے اور پاکستان کو کہا لے جائے جا سکے اگری کلچر کی بات کروں آپ کو تو جب تخصیم کا وقت ہوا پاکستان اور انڈیا تخصیم ہوئے تو غالباً انڈیا کے حصے میں پنجاب کے بسکلی پنجابی ایگرو پروڈیسر ہے سب کانٹینن میں پنجاب ہی میلی ایگرو کا پروڈیسر ہے زراد سب سے زیادہ پنجابی کرتے چاہے وہ انڈیا سائٹ پہ ہے یا پاکستانی سائٹ پہ ہے تو انڈیا کے پاس چودہ زلح غالباً اس کے گئے ہیں چودہ پنجاب کے ان کے پاس سترہ ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس زیادہ آئے اب انڈیا پنجاب کے چودہ والے تو ہے تو وہ پورا انڈیا کی ڈیرڈ عرب آبادی کو خورا کی ضرورت پوری کر رہی جبکہ یہاں پہ صرف بیس کروڑ کے لیے یہ سترہ لوگ سترہ لوگ کریئٹ ہو رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا فطور ہے اور نیت کا فطور یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار چینی کی بات کی یا اسی طرح سے اگروں پہ سب نیت کا فطور ہے وہاں جیسے میں آپ کو کہا لائے سٹاک ہو گیا یا اگری کلچر اون دا ہول ہو گیا آپ اس میں بہت سا کام کر کے آپ سوچیں ایک اگری بیس ملک بار سے اگری کلچر پروڈیوز خوراک کے لیے برامت کریں آٹا اور چینی اور چاول اور دالیں یہ چیزیں امپورٹ کریں پھر ایک اور حفظناک بات یہ ہے کہ ایک نیوکلئر پاور دونیا کی چھٹی بڑی فوج اور غالباً چھٹی بڑی نیوکلئر پاور اور وہ اپنی عوام کو خورا کی ضروریات نہ پوری پر سکی آپ نے اور کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ اندرسان کی جو آبادی ہے وہ ڈیڑھ عرب نہیں ہے ایک عرب تتیس کروڑ کے لگ باقی ہے انداز نہیں انداز نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو مشرد کی پنیاب تھا اندرسان کے پاس جو پنیاب ہے وہ نسطن لیس پروڈکٹر تھا جو پاکستان کو بھیلا تھا اسے لئے انڈیا بلوں نے میند کی اور اس کو بڑا اچھے طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا اور ایز ریزلٹ پروڈکشنوں کی زیادہ آ رہی ہے اس کو بات کو چھوڑتے ہوئے میں اوڑیجنل سوال پر آتا ہوں کہ ایل او سی پر جو ہے ان کا سی سفائر ہو گیا اس کا فائدہ کیا ہوگا مثلا ایک تو یہ ہوگا ہے کہ جو لوگ ہیں ایل او سی پر جو رہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ رہ رہے ہیں ان کو ملکہ میں سانس لینے کا موقع ملے گا اللہ کرے یہ سی سفائر آئیم لے لیکن ہمیں ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہاں پر نوٹ کریں ایک بات کیا اس کے بعد پاکستانی جو ہے نا وہ جائدین کو بے جناح یا ملٹنس کو بے جناح بند کر دیں گے کیا انفرارسٹرکچر جو ہے ملٹنسی کا وہ ختم ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ کیا اس کے آڑ میں کوئی نیا ہمارے ساتھ کوئی نیا عربادوں نہیں کرنے جہارے کمہ کشمیر کے مسئلے میں یہ تین سوارات ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات گیا یہ تو پالیسی شفٹ کی بات کی ہے تو پالیسی شفٹ ایسے رات و رات تو نہیں ہو جاتی پالیسی چینج ایسے رات و رات نہیں ہو جاتی کہ مطلب ایک اگریمنٹ کی ایسی سوائر کا اور اس کے حساب سے جو پالیسی ہیں وہ تو چلتی رہیں گی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آنے والی مجاہدین کی بات گئیں یا کچھ اور بات گئیں البتہ جو آپ نے اپنے کیل کی بات کی وہ تو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو تیسی سیونٹی جو اور نے روح کیا اور تیسی پائیو اے کیا اس کے بعد تو انڈیا نے جو کیا اور اس کے بعد تو کھلے کھلے پتہ چل رہا ہے پاکستان نے اس معاملے کو کیا کیا پاکستان نے کیا رسپونس دیا اگر پاکستان کہتا ہے کہ یہ میری شہرہ گیا تو شہرہ کو بچانے کے لئے اس نے کیا کیا جب کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ کوئی ڈیل کا ڈیل کا نتیجہ لگ رہا ہے اسی طرح سے انڈیا انڈیا کہتا ہے میرا ٹھوٹ آنگ ہے اگر انڈیا کا ٹھوٹ آنگ ہے تو یہ سی پیک کا کوریڈور وہاں سے جو بن رہا ہے اکنومک کوریڈور اور اسی طرح سے جو گورنر کی رمزدگیاں ہو رہی ہیں اور ڈسٹرک بنائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں گلو سلسیزان کو سوری پروینس کو تو اس کے اوپر انڈیا کا انڈیا نے کیا 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 رول پلے کیا جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپس کی اگرین چلت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جمع کشمیر کے ساتھ دونوں ملکوں کی میلی بھگت ہے زیادہ چانسز تو صاف مطلب میں نے جو آپ کو مجھے آپ ان سوالوں کے جواب دیں تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ نہیں میلی بھگت نہیں ہے میلی بھگت نہیں ہے اگر مجھے آپ ان سوالوں کے جواب دیں تو پھر میں کہوں گا کہ یہ میلی بھگت نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا نے 370 کیوں ریووٹ کیا اور اس پر پاکستان کی خاموشی وہ تو کہہ رہی تھے جب آپ کے زیراعظم صاحب تشریف لائے تھے امریکہ سے وہ کہہ رہی تھے جیسے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں میں اتنی اچیومنٹ کر آیا ہوں تو وہ اچیومنٹ کیا تھی تو وہ یہی اسی بات کی طرح آ گئے پھر آپ کہ وہ اچیومنٹ تو یہی تھی کہ گیو ان ٹیک ہوا تھا کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ کر رہے ہیں بھی ون بائی ون کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیسی چینج نہیں ہوگی یا پولیسی اوور نائٹ چینج نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ملیٹرنس کو وہ ٹرین کر کے ستر بیجتے رہیں گے اگر بیجتے رہیں گے یہ تو پھر تو پیس نہیں ہوگا نا دارت صاحب ابھی یہ تو سمجھ نہیں آتی آج بھی انڈیا کے بہت سے ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے جس میں پاکستانی فوج کو دکھایا گیا جو اس سٹرٹیجیگل سے اس ٹرائیک کو انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے دو سو ملیٹرنس کو مارا ہے تو وہ دو سو ملیٹرنس کی بات کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی جو ہے تو ایک بڑے انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھتا ہوں سپیکنگ کے جبکہ اس ریجن میں جہاں سٹرائیک ہوا وہاں پہ ہند کو سپیکنگ لوگ رہتے ہیں اور اس کے لئے باتیں تو اب یہ بہت سی باتیں ہیں یہ تو اس وقت ممکن ہے جب دونوں طرفیں اس بات پہ ایگری ہوں اور وہاں پہ یونیٹی نیشن کی اوزور لگائے جائیں اور ان کی نگرانی میں یہ اس بات کو ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ کوئی کس کا کتنا ست کتنا جھوٹ ہے اور جیسے میں آپ کو تری سیمنٹی کے بات کی تری سیمنٹی کے ساتھ ہی وہاں پہ اب دیکھیں اگر پانچ دس سال گزرتے ہیں تو دیمگرافی چینج آ جائے گی کہ جرد ان چندگی ہے ایک بات ہی میں سمجھ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے نہیں کہا reap propaganda وارد پہ رجکا چلتا ہے انڈیا والے بھی اس Tôi 44 سے propice کرتے ہیں جس طرح Field Exchange ان کو صورت کرے ٹھیک ہے پاکстان وارے بھی کرتے ہیں پاکستان والے بس سکارا اب اتنی انڈیا وارے بھی جاتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا والے جو انے بہت اچھے ہیں اور پاکستان والے بہت بہتпонے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے ایک آنکر کو سنا پاکسانی کو وہ کہتے ہیں جب انڈیا نے اٹیک کیا تو ایک قواب مارا گیا اور پر پندران درخت شہید ہوگی تو انہوں نے توہر کرنے میں بات ہوتی ہے کیا یہی بات ہوئی تھی اگر دیکھیں وہ آنکر میں جانتا ہوں شاید حمید میر کیا بات کریں تو انہوں نے جس تنزیہ انداز لابو لہجے سے وہ بات کی اس سے سام پہ تجلنا تھا کہ جھوڑ کیا ہے سچ کیا ہے تو انہوں نے کل کسی اور نے کہا کل کسی اور نے کہا وہ میں نے سنا ہے ان کا نام رضی نام ہے رضی رضی سب سے پہلے تو یہ انہوں نے بات کی تھی کیا کہتے ہیں حمد میر نے لیکن دیکھیں ان باتوں سے آپ اپنے عبام کو دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا کو نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا کی آج جبکہ گوگل میپ کو دیکھ لیں اور سیٹلائٹ اور سٹار وارس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ جھوٹ نہیں گول سکتے ہیں آپ جھوٹ گولتے ہیں تو آپ پکڑا جاتے ہیں سب دنیا کو پتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں کل تک یہ بن لادن کا کہتے تھے ہمیں پتا نہیں ہے جب امریکہ نے سٹرائک کیا اور مارا تو ان کی کاکول اکیڈمی کے سامنے مارا گیا اب آپ سوچیں کہ اس سے سب کی کس کی ہوگی ہے اس سے پاکستان کی پاکستانی سٹیبلشمنٹ کی عوام تو عام لوگ ہوتے ہیں ان بچاروں کو اس سے کیا پتا وہاں تو لوگ اس بری طریقے سے پس پس رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کیونکہ دائیں پڑوسی کا کیا نام ہے اور بائیں والے کا کیا نام ہے وہاں تو یہ صورت ہاں بن چکی ہے تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ بعد میں حزیمت اور شرمنگی ہوتی ہے ان باتوں سے کوئی آپ دن کو رات یا رات کو دن نہیں بنا سکتی بہرحال ٹھیک ہے جی ہم نے بہت سے ٹاپکس کو ایک لحظے بازیر نظر میں کور کیا تفصیل میں نہیں گیا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت لمبا تھا اور کیونکہ انٹرنیشنل اس کی رحمیفکیشن سی اور بات عملی کیا اس کے علاوہ آپ ٹورس اینڈ دسکا کے ایک مہم بارے میں پھر جاننا چاہوں گا پھر کوچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ دسکا کا انتخابات انہوں نے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا امزہ شعباز کی زمانت کی بات بھی ہو رہی ہے پھر دیکھیں یہ بھی ایک ایک اکشارہ تھا کہ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ سکوٹنی کر رہی ہے پھر یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ بہت جلد یعنی شعباز شریف ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا ایک نیئی جو ہے نا گیم بند جائے گی جار سب میں نے آپ کو پتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن اور حکومت کو قریب لان کی کوشش کر رہی ہے اور یہ جذبہ خیر سگالی اس کو آپ کہہ لے گی حکومت یہی کہہ گی کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کو ہم نے یہ سپیٹ دیا ییسے وہ نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت یا بلکہ رحمد دلی یا حمدردی کے تحت ہم نے ان کو باہر جانے لیا یہ باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن حقیقت یہ ہی ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ حمزہ شعباز کی رہائی ہو گئی یا ڈسکا کے الیکشن ری الیکشن ہو گیا یا ابھی مطلب سیٹے جیجزمنٹ ہو گئی سینٹ کے الیکشن میں ایمٹی ایم اور پیپلز پارٹی کا ہو گیا یہ سب مجھے تو ہنڈرڈن ٹین پرسنٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا آسان نہیں ہے آپ سوچیں کتنی بار درنے کا اعلان ہوا پوسپونڈ ہوا مارچ کا ہوا پوسپونڈ ہوا اور تاریخوں پہ تاریخیں ڈل سیٹے ہیں کبھی سینٹ کے الیکشن کو جواز بنایا گیا کبھی ہے کبھی دوسری لیکن چونکہ انٹرنیشنٹ بہت دور تک سوچتی ہے بہت پہلے سے سوچتی ہے اسے سوچ رکھا ہوتا ہے وہ پلان کے حساب سے دنیا کو انٹرن کرتی ہے پھر اسی طرح سے انسٹرکشن بھی جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کو عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ایک نیا روڈ دے گی تو کام از کام کچھ لوگوں کا کچھن چلتا رہے گا کچھ لوگ امیر ہو جائیں گے شاید کچھ جزیرے جو ہیں آپ کے لوگ ہیں سپیشلی کے پی کے لوگ بھی ہو سکتا خریدنے کے قابل ہو جائیں تو اس لئے سے شاید کوئی پیشکت بطر صورتہ بڑھ جائیں ماظرہ ڈاک صاحب ذرہ ایک منٹ کے لیے میں ذرہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ترم کو واضح کرنا چاہوں گا اچھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں لیکن اس کو آپ یہ سمجھ لیں جیسے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت دنیا چلتی ہے آپ سوچیں نا یہ بالکل یہ بالکل اسی طرح آپ کو لگے گا جیسے جنرل اسٹر درانی انڈیا میں جا کے رو کے چیف کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی تو بھئی جو آپ نے کرنا تھا وہ کیا کتاب میں لکھے کرتے ہیں اول تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس چیف کا دوسرے مخالف انٹیلیجنس چیف کے ساتھ ان کے مبالک میں ان کے ملک میں جا کے بیٹھ کے بات کرنا ہی جس کیا کہنا چاہیے پشاورانہ بددائرت ہی ہے اپنے ملک کے ساتھ ہماری فوجے دوسرے ملکوں میں جائیں اور وہ ٹریننگ یہاں سے لیں ان کے اوپر پیسہ پاکستان کا خرچ ہو ٹیکسپیئر کا پیسہ خرچ ہو اور وہ باہر جا کے وہاں پہ جوبز کریں اور وہاں پہ پیسے کمائیں یہ پاکستان بنا کس کے لیے تھا آپ کے لیے بنا تھا اسلام کے لیے بنا تھا یہ بھی آپ نے ایک طرح سے صحیح بات چلیں اس پر دورا کبھی بات کریں گے میرے خیال میں مارا کافی ٹائم ہو گیا ہے میں اس میں تاہوں کہ آپ نے بڑی تفسیر سے بات کی آپ کا بہت شکریہ شام کے اتنی دیر آپ نے انتظار بھی کیا میرا چونکہ میں کچھ بھیجی تھا وانس اگین تینکیو بیری مچ میں ناظرین آپ نے بات چیز سنی پرویسر اجاز پرانچہ صاحب کو میں نے سپیشل ٹائم تیر تھا آج کا اور لیکن میرے کچھ میں مانا آگے تھے جس کی وجہ سے ان کو انتظار کرنا پڑا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں کہ اگین لائک آلویز کیو اپ رائٹ تیس اگری بید ہیم اگری ڈیس اگری بید می ٹھیک ہے آپ کا اپنا ایک بیو ہے ہمارا کا اپنا بیو ہے ہم نے صرف یہ جو امکانات ہیں ان کا اظہار کیا لیکن انٹرنیشنل پولٹیز نے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں یہاں سیچویشن بدل جاتی ہے جو آج ہم کہہ رہے ہیں اس طرح پر سو یہ آلدھ نہ ہو اس لئے کوئی بات یہ اتمنی نہیں ہوتی آہ ای ہوبی بھی بات ہے نا آتمنی نہیں ہوتی اگری بید ہماری طرف سے خدا آفیز موسیقی